فیلحال ایسا لگتا ہے کہ آغا سلمان جو کہ ریگلرلی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو وہ اس میں پاکستان کی سپن اپشن ہوں گے ایسا لگتا ہے اور شاید عبرار کو مسٹری سپنر ہونے کا ایڈوانٹیج دیا ہے اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائم ایوب بڑے لکھی ہیں کہ دیسپائیٹ سو منی چانسز اور نوٹ ٹیلیورنگ کہ ایسا لگتا ہے شاید وہ بہت زیادہ لائکنگ میں ہے سیلیکٹرز کی کیا پٹن کی یا میری اپری لائکنگ میں بھی ہے لیکن اگر آپ کو چانسز مل جائیں اور اگر آپ کو چانسز نہیں جائیں تو یہ نہیں ہی اور یہ سکتے ہیں اور وہ چانسز پر چھوڑ کریں لیکن اس پورا سکارڈ میں بھی صرف ایک سپنر ہے اور اس کا نام ایک براد اور اگر آپ کیا ایک سپنر کے ساتھ آپ بانگلہ دیش کے ساتھ اپنے گھر پر سریز کلو گئے اور اگر خدا نخواستہ وہ انفٹ ہو گئے اور اگر چلو انفٹ نہیں بھی ہوتا تو آپ چاہو گے کہ آپ کے سکورڈ میں اٹلیس دو سپنر تو ہوں تو سپنر نہیں رکھے گئے ہیں البتہ بانگلہ دیش ایک ہے جو پاکستان احمد علی وسیم جونئر حریرہ رمیز جونئر ہیں یہ پھر حریرہ نسیم شاہ وہ بھی ہوں گے سعاد بیک وکیٹ کی پر سعاد خان سائم عیوب سمین گل سرفراز احمد بھی ہوں گے اس کے در وکیٹ کی پر ہیں اور عمر آمین سائم عیوب کے اوپر آپ کی ہے سائب زادہ فرہان کا کیا قصور ہے اور پھر اسی سیلیکشن کمیٹی نے پاکستان کی شاہینز جو بنگلہ دیش کی خلاف ہے اس کے لیے بھی ٹیم کا اعلان کیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیں وہ کون کون ہے سرفراز احمد کو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں شاہینز میں کیسے ڈال سکتے ہیں اور آپ نے حسیب اللہ کو بھیجا تھا ڈاروین اس فور ڈے کے لیے ٹھیک ہے تو کیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں بھی میچز ہونے ہیں وہاں پر فور ڈے اور ہے یہاں پر ٹیم اور ہے وہاں پر سائب زیادہ فرہان کپتانی کر رہے تھے فور ڈے میں یہاں پر وہ ہیں ہی نہیں ہیں اگر وہ وہاں پر مصروفیت ہی تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کی بہترین صلاحیتیں جو ہیں اس سے استفادہ کہاں پر کس جگہ کیسے کرنا ہے اگر آپ نے یہ ٹور مینیج نہیں کیا کلیش کر رہے ہیں پلیئرز آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک شاہینز آپ کی وہاں پر کھیل رہی ہے ایک اگر یہاں پر کھیل رہی ہے تو جو بیسٹ پلیئرز ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہو سکتے ہیں ان کو وہاں پر ہونا چاہیے یہاں پر ہونا چاہیے پاکستان کا جو ٹیسٹ کوڈ اناؤنس ہوا ہے اس کی اگر آپ شکل دیکھیں تو آپ یہی آخذ کرتے ہیں کہ یہ جو سیریز ہے شاید بنگلہ دیش کے حلاف شاید یہ سپورٹنگ پچز پہ ہوگی شاید یہ گرین پچز پہ ہوگی شاید پاس بولنگ اس پہ ڈومینیٹ کرنے والی کنڈیشنز پروائیڈ کری جائیں گی اور پاس پولرز اسی لئے ان کی بھرمار زیادہ ہے اور اسی لئے آپ نے اپنا جو ریگلر سپنر ہے نومان علی جو کے وکٹس لیتے آ رہے ہیں کافی ٹائم سے ہر سیریز میں اور پچھلہ بھی جو انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلا اس میں بھی انہوں نے چھے ساتھ آؤٹ کیا میں تو ان کا نہ کھیلنا ان کا سکورڈ میں نہ ہونا کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ جیسے یہ پچھز تبدیل ہیں اور یہاں پر جو ہے نا آپ نے انہیں ڈیفرنٹ ایک پہلے سے پیغام دیا کہ آپ یہاں پر اس لئے آپ فاس پولرز کے ساتھ جانا چاہ رہے کہ کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں ہو سکتا ہے انگلنڈ کے خلاف آپ کے آئیڈیاز ڈیفرنٹ ہو وہاں پہ آپ تھوڑے سے چینجز دیکھیں آپ فاس پولرز میں کمی دیکھیں سپنر میں اضافہ دیکھیں کیونکہ انگلنڈ کے خلاف ظاہر ہے آپ سیم فرنڈلی پچھز نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کی بھی سپرنٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سکورڈ تو ویسے تو ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن اس پورے سکورڈ میری صرف ایک سپنر ہے اور اس کا نام برار اور اگر آپ کیا ایک سپنر کے ساتھ آپ بانگلہ دیش کے ساتھ اپنے گھر پر سیریز کھلو گے اور اگر خدا نخواستہ وہ انفٹ ہو گیا اور اگر چاہو انفٹ نہیں بھی تو آپ چاہو گے کہ آپ کے سکورڈ میں اٹلیز دو سپنر تو ہوں تو سپنر نہیں رکھے گئے ہیں اب بانگلہ دیش ایک ہے جو پاکستان امد علی وسیم جونئر حریرہ سوری رمیز جونئر ہیں یہ پھر حریرہ نسیم شاہ وہ بھی ہوں گے ساتھ بیک وکیٹ کی پر ساتھ خان سائم ایوب سمین گل سرفرات احمد بھی ہوں گے اس کے اندر وکیٹ کی پر ہیں اور عمر آمین اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نمان کی بھی پرفارمسز کو اتنی اچھی نہیں تھی ساجد کی بھی اتنی اچھی پرفارمسز نہیں تھی ان کو بھی باہر کر دیا گیا پھر اس کے بار آگے چلے تو نواز کو بھی رکھا گیا تھا آسٹریلیا میں بیک اپ کے طور پر بلایا گیا تھا ان کو بھی جو ہے وہ ڈراب کر دیا گیا ان کی بھی کوئی خاص فارم نہیں تھی فہیم کے بھی کوئی خاص فارم نہیں تھی اور عمر جمال اگر آپ کے پاس ہیں وہ الگ بات ہے عمر جمال کو بھی سبڈیپ ٹو فٹنس رکھا گیا تو ان کی بھی جگہ نہیں بنے گی امام کی بھی کوئی خاص پرفارمسز نہیں تھی اس لیے ان کو بھی ڈراؤپ کر دیا گیا اس کے علاوہ اگر آپ آگے دیکھیں تو وسیم جنئر اور حسن علی کی کیونکہ فٹنس پرابلمز تھی دونوں انجرڈ تھے اس لیے وہ بھی ٹیم میں جگہ بنا نہیں سکے یہ اس کی بات ہے یہاں پر جب آپ عمر کا تعلق ہے یہ آپ کی ٹیسٹ کرکٹ آپ کو جتنا آپ کھیلتے جاتے ہیں اتنا آپ اس میں مچور ہوتے ہیں یہ مچور لوگوں کی کرگڑ ہے سائم عیوب کے اوپر آپ کی ہے سائب زیادہ فراہن کا کیا قصور ہے اور پھر اسی سیلیکشن کمیٹی نے پاکستان کی شاہین جو بنگلہ دش کی خلاف ہے اس کے لیے بھی ٹیم کا اعلان کیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیں وہ کون کون ہے سر فراز احمد کو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں اس میں شاہین میں کیسے ڈال سکتے ہیں آپ اور آپ نے حسیب اللہ کو بھیجا تھا ڈاروین اس فوڈے کے لیے ٹھیک ہے تو کیا آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہاں پاکستان میں بھی میچز ہونے ہیں وہاں پر فوڈے اور ہے یہاں پر ٹیم اور ہے وہاں پر سائب زیادہ فرہان کپتانی کر رہے تھے فوڈے میں یہاں پر وہ ہیں ہی نہیں ہیں اگر وہ وہاں پر مصروفیت ہی تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کیا ان کی بہترین صلاحیتیں جو ہیں اس سے استفادہ کہاں پر کس جگہ کیسے کرنا ہے اگر آپ نے یہ ٹور مینج نہیں کیا کلیش کر رہے ہیں پلیئرز آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک شاہنز آپ کی وہاں پر کھیل رہی ہے ایک اگر یہاں پر کھیل رہی ہے تو جو بیسٹ پلیئرز ہیں جو پاکستان کا مستقبل ہو سکتے ہیں ان کو وہاں پر ہونا چاہیے یہاں پر ہونا چاہیے ان کو یہاں پر ہونا چاہیے اور اگر وہ وہاں پر ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے وہ پاکستان کرگٹ بورڈ ہے اور اگر حسیب اللہ وہاں پر آپ کی فور ڈے ٹیم میں تھے تو یہاں پر وہ کیوں نہیں ہیں اگر وہ پاکستان کے سیکنڈ وکٹ کیپر ہیں لانگر فارمیٹ میں تو وہ کیوں نہیں ہیں یہاں پر حال ایسا لگتا ہے کہ آغا سلمان جو کہ ریگلرلی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو وہ اس میں پاکستان کی سپن آپشن ہوں گے ایسا لگتا ہے اور شاید ابراہر کو مسٹری سپنر ہونے کا ڈوانٹیج دیا ہے اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائم ایوب بڑے لکھی ہیں کہ دیسپائیٹ سو مینی چانسے اور نوٹ ڈیلیورنگ کہ ہی ستیل گیٹس اچانس شاید وہ بہت زیادہ لائکنگ میں ہے سیلیکٹر کی کپٹن کی یا اگر میری اپری لائکنگ میں بھی ہے لیکن ٹوینٹی پلاس اگر آپ کو چانسے مل جائیں اور جو آپ کو چاہتا ہے چاہتا ہوں کہ کسی بھی ہے اور ہمارا ہیں اور وہ چانسے مل جائیں گے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بہت خائلتا ہوں بڑا بڑا بہت خیلط میں ہے بہت ٹائم بھی ہے بہت آتسٹینڈگ گے اور جب وہ کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہی مسئلہ ہی نہیں ہے کئی گال ہی نہیں ہے کہ فاسپاللر کھلنا ہے یا کسی بولر کو بھی اٹھ پارنے تو I really wish him all the very best but I still believe that he should be told that اس طرح کے چانسز بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں یہاں تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کی پاکستان کا بانگلہ دیش کے کلاف ٹیس سکوارڈ کا اعلان ہو چکا ہے جہاں پر شوکنگ لی ایسے پلیئروں کو سلک کیا گیا ہے جس کی پاکستان کے ایکس کرکیٹروں کو امید ہی نہیں تھی جم کر پاکستان کے سیلیکشن کمیٹی کے اوپر برس رہے سلمان بٹکا کہنا ہے کی اگر پاکستان میں بانگلہ دیش کے ساتھ کوئی سیریز کھیلی جا رہی ہے اور اس میں خلی ایک سپیشلیس پینر کھیل رہا ہے کس مائنسیٹ کے ساتھ پاکستان کرکیٹ ٹیم کا سیلیکشن ہوا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے جتنے بھی پاکستان کے سینئر پلیئرز تھے ان کو وائس کپتانی نہ دے کر ساؤچ شکیل کو پاکستان ٹیم کا نیا وائس کپتان بنا دیا گیا ہے سلمان بٹکا کہنا ہے کی کیا پاکستان کرکیٹ بورڈ آنے والے دنوں میں ساؤچ شکیل کو پاکستان کرکیٹ ٹیم کا کیپٹان دیکھ رہا ہے اور اس لیے ان کو وائس کپتانی دی گئی ہے پر ساؤچ شکیل کی پرفامنس اتنی کوئی خاص نہیں ہے پر پھر بھی کس طرح کیسے ان کو کپتانی ملی اس سے پاکستان کے ایکس کرکیٹروں کو اسی بھی کی پولیسی سمجھ ہی نہیں آ رہے ایسے ہی بھارت اور پاکستان کی کرکٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیواد